مسائل کسے کہتے ہیں؟ دین کی وہ باتیں جن میں عمل کا طریقہ یا اس کا صحیح غلط ہونا بتا جائے ان کو مسائل کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ جی سال اول کے اسباق اور سال دوم کے تمام اسباق سنائیے گسلمہ تین فرض ہے نمبر ایک ایک مرتبہ مو بھر کر کلی کرنا نمبر دو ایک مرتبہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا نمبر تین ایک مرتبہ پورے بدن پر اس طرح پانی بہانہ یہ ایک بالا برابر بھی کوئی جو یسوع کنار ہے طبق نمبر دو وضو کے فرائز وضو میں چار فرض ہے نمبر ایک پیسانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک ایک کان کلو سے دوسرا کان کلو تک خورا چہرہ ایک مرتبہ دھونا نمبر دو دونوں ہاتھ کونے سمیتھ ایک مرتبہ دھونا نمبر تین ایک مرتبہ چوتہ اسر کا مسا کرنا نمبر چار دونوں پاک ڈکنوں سمیتھ ایک مرتبہ دھونا نماز کے سرائد نماز کے بعد ساتھ فرض ہیں جنہیں سرائد کہتے ہیں نمبر ایک بدن کا پاک ہونا نمبر دو کپڑوں کا پاک ہونا نمبر تین سطر کا چھپانا نمبر چار جگہ کا پاک ہونا نمبر پاس نماز کا وقت ہونا نمبر چھے قبلے کی طرف روح کرنا نمبر ساتھ نیت کرنا سبق نمبر دو نماز کے ارکان نماز کے اندر چھے فرض ہیں جنہیں ارکان کہتے ہیں نمبر ایک تقبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا نمبر دو قیام کرنا یعنی سیدھا خڑا ہونا نمبر تین قرآن کرنا یعنی قرآن مجید پڑنا نمبر چار رکو کرنا نمبر پاس دونوں سردہ کرنا نمبر چھے قید آخیرہ میں تشرح خود کی ادھار بیٹھنا سبق نمبر تین پاس نماز ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر دن بھر میں پاس نماز فرد ہیں فظر جہر اثر مغرب اسرہ نقاط کی تعداد فظر کی نماز میں چار رکھاتے ہیں دو رکا سنت معاقیدہ دو رکا تفر زہر کی نماز میں بار رکا تفر چار رکا سنت معاقیدہ چار رکا تفر دو رکا سنت معاقیدہ دو رکا تنفل اسر کی نماز میں آٹھ رکاتیں ہیں چار رکات سنت غیر معقیدہ چار رکات فر مغرب کی نماز میں سات رکاتیں ہیں تین رکات فر دو رکات سنت معقیدہ دو رکات نفل عیسیٰ کی نماز میں ستر رکاتیں ہیں چار رکات سنت غیر معقیدہ چار رکات فر دو رکات سنت معقیدہ دو رکات نفل تین رکات ویتر واجب دو رکات نفل جمعہ کی نماز میں چودے رکاتیں ہیں جمعہ سے پہلے چار رکات سنت موقعیدہ جمعہ کی دو رکات فرد اس کے بعد چار رکات سنت موقعیدہ دو رکات سنت غیر موقعیدہ دو رکات نفل